بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر بزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم گووی آلو کی سبزی بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دیکھیں ایک پین میں میں نے حاف کپ آئل لیا ہے بہت زیادہ آئل لی پڑے گا حاف ٹی سپونس میں رائی ڈال رہی ہوں رائی تھوڑی چٹکنے لگے گی حاف ٹی سپونس میں میدھی دانہ آئٹ کر رہی ہوں حاف ٹی سپونس زیرہ آئٹ کیا ہے میں نے تھوڑا سا کڑی پتر ڈالا ہے ایک میں نے میڈیم سائز کی پیاز فائن چوب کی ہے اس کو ہم فرائی کر لیں گے بہت مزی کی لگتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ایک کو سوکھی 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 سبزی بنتی ہے زیادہ مسائلیں نہیں ہوتے اور بہت مزی کی لگتی ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے ایک ٹیمارٹر بڑے سائز کا لیا ہے اس کو میں نے بلکل فائن چوب کیا ہے اس کو ایڈ کیا ہے اس کو مچھے سے تل لیں گے میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو مل سکیں دیکھیں ایک ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر لیا ایک ٹی بل سپون میں نے اس میں لال مرچ پاورڈر لیا ہے پسی لال مرچ چٹ پٹی بنتی ہے بہت مزی کی بنتی ہے بلکل سوکھی 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 سبزی بنے گی ہے اس کو تھوڑا سا دھگ دیتے ہیں تاکہ ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں دیکھیں ہوں گئے ٹیمارٹر ہمارے اس کو ہم اچھے سے بھول لیں گے مسالے کو بہت مسالے نہیں پڑتے اور بہت ہی مزی کی بنتی ہے اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں آئٹ کر رہی ہوں اب اس میں میں یہ آلو ایٹ کر رہی ہوں اس میں میں نے تین آلو لیا تھے بڑے سائز کے اور تقریباً چار سو گرام میں نے گو بھی لیا اس میں وہ چھوٹے چھوٹے پول کٹ لیا میں نے اس کے اس کو ایٹ کیا ہے میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے ابھی دیکھیں اس میں ہم نے صرف حل دی اور مرچ پسی مرچ ایٹ کیے کوئی مسالے نہیں فالتو ایٹ کیا اب نمک ایٹ کر رہی ہوں اس میں میں ایک ٹی سپون تھوڑا سا پانی اس میں ڈال رہی ہوں زیادہ پانی نہیں پڑے گا اس کو ہم آٹھ سے دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے تاکہ یہ کل جائے اچھے سے دیکھیں تھوڑی سی ادرک اس میں باریک کٹی ہوئی آئیٹ کر رہی ہوں اس میں میں اب ہم اس کا پانی خوشک کر لیں گے بلکل ابھی تھوڑا سا اس کو اور کور کر دیتی ہوں میں تھوڑی سی کسرتی آلووں میں یہ دیکھیں ہمارے آلو گو چکے ہیں آلو گو بھی بلکل گل چکے ہیں پانی بھی تنی دیر میں خوشک ہو گیا ہے اس سٹیج پہ میں تھوڑا سا موٹا کٹا ہوا دھنیا آئٹ کر رہی ہوں لاسٹ میں بلکل ہم آئٹ کریں گے دھنیا ہم شروع میں نہیں ڈالتے ہیں دیکھیں بلکل خوشک ہے بہت زیادہ اس میں گریوی نہیں ہے پتلی نہیں ہے بلکل سوکی ہے کھلی کھلی ہے بلکل دیکھیں نہ گو بھی ٹوٹی ہے نہ کچھ ہے بہت اچھی تھوڑی سی ہری مرچوں اور آئٹ کر رہی ہوں اس میں بس ہماری تیار ہو گئی ہے دیکھیں اس میں میں نے ادرہ کھرادنیا اور ہری مرچوں سے گارنش کیا ہے دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے بلکل بھی گریوی بہت زیادہ نہیں ہے بلکل خوشک ہے اس کو آپ پوری سے کھائیں پراتھے سے کھائیں نان سے کھائیں بہت مزے کی لگتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے اسٹرگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ